اعوذ باللہ من الشیخ وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا جنزہونا الیلی کیف و خلقت براظران عزیز یہ ابھی ہمارے امام صاحب نے آپ کے سامنے نماز میں آخری رکعت میں یہ صورت تلاوتی ہے اسی کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پرید اور اسی سے متعلق ارض کرنا ہے خدا تعالی نے قرآن مجید کی ترقیب عجیب و قریب انداز میں رکھی ہے انتیس باروں میں تو خدا تعالی نے دوسرے مضامین کا ذکر کیا آخری بارہ جو ہے جسے ہمارے یہاں پر ام کا بارہ کہتے ہیں اس میں خدا تعالی نے قیامت قیامت سے متعلق تفصیلات قیامت سے متعلق مضامین قیامت کے قول نہ کیاں انسان کے اوپر جو نفسہ نفسی کی کیسے تاری ہوگی جو تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور تمام قرابتیں اور تمام رشتداریاں منقطع ہو جائیں گی تمام وسائل چھوٹ جائیں گے تمام اسباب ختم ہو جائیں گے ریاست ختم ہو جائے گی دولت ختم ہو جائے گی بیقتدار ختم ہو جائے گا عزتیں ختم ہو جائیں گی عاموال ختم ہو جائیں گے عبد بصیر عبد چارکی کی کیسیت ہوگی چنانچہ قرآن مجید میں بھی مضمون موجود ہے اور خود احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وہاں پر یہ حال ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی ماں باپ اپنے اولاد سے بھاگیں گے شوہر اپنی بی بی سے گھبرائے گا بی بی اپنے شوہر سے ناقائٹ دور ہو جائے گی دوست اور احباب کا تو کوئی ذکر اور فکر ہی نہیں وہ رشتے وہ تعلقات جو ہماری اور آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں سب سے زیادہ تار آمد ہیں وہی رشتے جو وہاں پر پیکار ہو جائیں گے ناکارہ ہو جائیں گے نکم میں ہو جائیں گے تو پھر دوسرے تعلقات اور دوسرے رشتوں اور دوسرے وسائل کا سکر سکر رہی نہیں آپ نے اس دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے لئے کس طریقے کو پر توقتے ہیں اگر اولاد نہیں ہوتی تو ان کی بے قراریوں اور بیچینیوں کا کیا عالم ہوتا ہے یہاں تک کہ اولاد کی تلاش میں وہ نہ اس کا فرق رکھتے تو کفر کیا چیز ہے ایمان کیا چیز ہے حق کیا چیز ہے باطل کیا چیز ہے صحیح کیا چیز ہے غلط کیا چیز ہے ظالم دہلی کی ایک عورت نے تو انتہا کر دی وہ بچے کی طلب بچے کی تبنہ بچے کے عارض میں ایک ہندو ساتھوں کے پاس پہنچ گئی جس کے مطالب یہ شہرت تھی کہ اس کے پاس کوئی ایسا منطر ہے کوئی ایسا جادو ہے جس کے نتیے میں بچہ ٹھیر جاتا ہے اب خدا جانے اُس ساتھ نے دیدہ و دانستہ یہ کاروائی کی یا یہ کہ اس کا منطر اور اس کا جو جادو تھا وہ اسی اندازتا تھا دی ایمان نے یہ کہا کہ تم ناپاکی کے حالت سے جب پاک ہو یعنی مہواری جب تمہارے ختم ہو جائے تو قرآن مجید کو اوپر کھڑے ہو کر اور خسل کرو وَلَيْعَضُ بِاللَّهِ سُمَّ عَلَيْعَضُ بِاللَّهِ سُمَّ عَلَيْعَضُ بِاللَّهِ قرآن مجید حضرت حق جللہ مجدہو کا کلام ہے جس کی شان یہ ہے تو خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جب قرآن مجید بہا جائے تو تم چپ ہو جاؤ اور حاموش ہو جاؤ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنو قرآن مجید کا احترام قرآن مجید کا اکرام قرآن مجید کی جلالت شان کا پورا پورا لحاظ یہ ایمان کا تقادہ ہے حضرت مولانا عشرف علی صاحب خانوی علیہ الرحمہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت عوام کندر یہ جو چیز مشہور ہو گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستا بغیر کسی ارادے کے کسی کے ہاتھ سے قرآن مجید شہید ہو گیا یعنی ہاتھوں سے گر گیا یا کوئی اور بے احترامی ہو گئی تو عام رباد یہ ہے تو قرآن مجید کے ہم وزن آتا یا کیوں تقسیم کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے فرمایا کہ بھائی دلیل تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قرآن مجید کے احترام کا تصور اور یقین ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر آ گیا ہے اور نہائی کی بہترین چیز ہے اگر قرآن مجید کے گر جانے پر یا اس کی بے حرمتی کو اوپر اتنا بھی مسلمان نقید رکھتا اتنا بھی مستریب نقید ہوتا اتنا بھی نقید گھبراتا تو وہ اپنے ایمان کی شکل کرے تو وہ کم بقت مسلمان عورت میں مسلمان ہونے کے باوجود ناپاکی کے حالت میں قرآن پر چھڑ کر غسل کیا حالات و خدا تعالیٰ میں خود قرآن مجید کے متعلقی فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے یہ وہ صحیفہ ہے یہ وہ کتاب ہے یہ خدا تعالیٰ کا وہ کلام ہے جسے ناپاک خالق تندر چھوا بھی نہیں جا سکتا اگرچہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے متحرون کی تفسیر فرماتی ملائقہ کے ساتھ لیکن باقی جتنے ائمہ ہیں حضرت امام شاطعی علیہ قرآن رحمہ امام آدم امام احمد ابن عمبل علیہ قرآن رحمہ اور تمام کی تمام امت اسی کے قائل ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگاؤ قرآن مجید کو چھوو بھی تو اس طریقے پر کہ تمہاری طہارت اور تمہاری وضوحوں ناپاک حالت میں قرآن مجید کو چھوانے نہیں جا سکتا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو حسل کی ضرورت ہے تو پوری امت نے متفقہ دور کو اوپر اور اتابر امت یہ فیصلہ کیا کہ وہ قرآن مجید کی کوئی مکمل آیت نہیں پسکتا اتنی عظیم الشان کتاب ہے اتنی کتاب برحق ہے مگر اس کے باوجود اس مسلمان عورت نے یہ کیا کہ اس ہندو کے کہنے تو اوپر ناپاکی کے حالت میں قرآن پر چھوئیے اور کھڑے ہو کر اس پر غسل کیا یہ کیا تھا یہ بچے کی تبنہ تھی یہ بچے کی آردو تھی اب اور سنیے آج کل ہندو سار جندر تاثم کا کیا حال ہے ہندو مسلمان سے کتنے دور ہو چکے مسلمان ہندو سے کتنے کر چکے یہاں تک کہ ہندو نے مسلمانوں کے محبت اور مسجد بابری مسجد کو پر حملہ بھی کر دیا اور اسے دور کا بھی رکھ دیا یہ دنیا انتہا سے زیادہ بترین دور میں داخل ہو چکی لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی عبادت گاؤں کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کی عبادت کا احترام کرتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہندوستان میں چند سال پرخلے میں مسلسل بن لور آدھا تھا تفسیر کرنے کے لئے مہاں پر میرا قیاب رمضان المبارک میں رہتا جب میں لوٹ کر جو بن جاتا تو میں روزے کی حالت میں ہوتا تو ریل کندر ہندو مساترین جس وقت پر ان کو یہ احساس ہوتا کہ یہ آج روزے سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روزے کی حقیقت ان کو معلوم کہ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی چیز کی کوئی تیز اپنے موں میں جانے دیتے ہیں تا آنکھ کے کھیل بھی اڑ کر ان کے موں میں نقی جا سکتی ان کا روزہ ہندووں کے برس کے طریقے پر نقی یا عیسائیوں یا یہودیوں کے روزے کے طریقے پر نقی تو وہ سب روزے کا احترام کرتے تھے روزے دار کا احترام کرتے تھے افتار کے وقت میں سیٹ خالی کر دیا کرتے تھے کہ آپ آراب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو اوپر افتار کرنے یہ مندر بھی بارہا دیکھا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی اور ریل کا دباہ کھچا کھک بھرا ہوا ہے تمام اُس میں مسافر ہیں لیکن ہندووں نے یہ دیکھ کر کہ انہیں نماز پڑھنا میں جگہ چھوڑ دی اور نماز کا احتمام کیا نماز کا احترام کیا مگر یہ روایت ختم ہو گئیں اب آسانیت کا دور ہے فرقہ پرست جماعتوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جانبات نفرت پیدا کر دیا ہیں مگر اس کے باوجود کہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ایک دوسرے سے بعید ہو گئے جوبن کے اندر ایک مشہور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر گوئل کے نام تھے بڑی شہرت ہے اس کی اور باقی دور پر اپنے فن کے اندر نہائیتی مہارت اکتا ہے نو جوان ہیں تقریباً نو دس سال شادی کو ہو گئی اس کے بچہ کوئی پیدا نہیں ہوا ایک مرتبہ میں پاکستان سے آیا تو وہاں پر نہائیتی مرغن غزائیں کھائیں یہ مرغن غزائیں مسیبت ہیں انسان کی صحت کو تباہ اور برباد کردینے والی یہ کی چیزیں ہیں اگر آدمی کی غزائیں سادی ہو اور وہ اپنے کھانے پینے کو اوپر کنٹرول کرسکے اور خارج کی کچھ تدابیر کو کچھ چل سکے کچھ گھر سکے بایا نہ رہے اور کسی طریقے کو اوپر حرکت کے لیے تیار نہ ہو یہ چیزیں صحت کو برباد کرنے والی ہیں آپ سراسی تفریقہ انتظام کر لیجے تھوڑی سی ورزش کا انتظام کر لیجے تھوڑے سے اپنے کھانے پینے تو اوپر آپ کنٹرول کر لیجے آتبہ کہتے ہیں کہ شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھاؤ اور ابھی دو چار لقموں کی بھوک باقی ہو قطعی تو اوپر چھوڑ دو کچھ جل لو کچھ پھر لو دو پہر کے وقت میں تھوڑا سا سو جاؤ آرام کر لو جسے قیلورہ کہتے ہیں رات کے کھانے کے بعد چھل قدمی کر لو یہ آپ کے لیے نہایتی کارامت آپ پاکستان کہنتے بھی مرقن قدائیں نہایتی عمدہ قسم کی اور نہایتی آلہ قسم کی اور قیام پہ ہمارا ایک رئیس صاحب کے ہاں مکان کو اوپر تھا انہوں نے دبا کے کھلایا پلایا نتیجہ تن یہ ہوا نتیجہ نکلا کہ میری صحت حراب ہو گئی اور اس دانے باتو کندہ درد رہنے لگا پہلے تو میں یہ سمجھا کہ گیس ہوئے اور گیس جمع ہو گئے لیکن جب کسی طریقے کو اوپر بھی درد دور نہیں ہوا تو ڈارٹر وائل کو میں نے بلایا تو اس وقت پر وہ اپنی اتنی اکڑ میں کہ میرے سوالات کا صحیح جواب بھی نہ دے سکے بہرحال اب اسے معلوم ہوا کہ جب بچہ نہیں پیدا ہوتا کہ میں حفاظ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہو جائے آ لیا دوڑ کر اور آنے کے بعد اس نے درخواست کی چنانچہ میں نے اس کو تعبیدات دے دیئے اور تعبیدات میں بھی سلس قرآن مجید کی آیت ہیں اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی خالص اسلامی اس خدا کے بندے نے اور اس کی بیوی نے مکمل طور پر استعمال کیا اب خدا تعالیٰ کا کرنا اور اس کے نام کی بردت اس کے یقع پر حمل ٹھیر گیا حمل ٹھیرنے کے بعد اتنی خوشی اور مسربت کا اظہار کہ علماء رحفیظ یقوم رمضان کو اس کا بچہ پیدا ہوا خدا تعالیٰ نے دولت بے پناہ دی تھے تو دل لیے اپنے بھورت کو لے کے اپولو ہسپتال میں چلا گیا جہاں کا خرق بھی نہیں آئی تھی اونچہ یقوم رمضان کو بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کے اوپر اس نے اطلاع دی اور اے خوشی سے اچھلا جا رہا ہے وہ خود رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ حضور آج یقوم جنوری بھی ہے اور نیا سال ہے اور یقوم رمضان بھی ہے جو مسلمانوں کے یہاں پر نہائیت مبارک نہائیت مقدس سنے یقوم رمضان کو بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کے اوپر اس نے اطلاع دی اور اے خوشی سے اچھلا جا رہا ہے وہ خود رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ حضور آج یقوم جنوری بھی ہے اور نیا سال ہے اور یقوم رمضان بھی ہے جو مسلمانوں کے یہاں پر نہائیت مبارک نہائیت مقدس سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھئے اسلام اور گفر کا معاملہ ختم ہو گیا ایمان کا اور مدحب کا معاملہ ختم ہو گیا جب بچے کی طلب پیدا ہوئی جب بچے کی طلب پیدا ہوئی تو جیسے وہ مسلمان عورت اس ہندو سادو کے پاس پہنچ گئی یہ ایک ہندو ڈاکٹر ایک مسلمان مولوی کے پاس آ گیا یہ اولاد جس کے لئے انسان تڑپتا ہے جس کے لئے بے قرار بچہ پیدا ہو گیا نالائق پیدا ہو گیا ماں باپ کے لئے پریشان کن رمیہ اختیار کر لیا اپنے ہر انتعاب سے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے اب ماں باپ انتخاب سے زیادہ پریشان اب پھر مولویوں کے چکر تاتھ رکھے ہیں کہ کوئی تعبیر دے دو اطاعت کا حضرت مولانا احمد صحیح صاحب جہلی کے مشہور باہد کبھی کبھی تقریح کرتے ہوئے فرما کرتے تھے عوام اور آپ مسلمانوں سے کہ بھئے ہم سے چھوٹ کر تم کہا جاؤ گے تمہارے یہاں پر بچہ پیدا ہوگا اذان تلوانے کے لئے ہمیں بلاؤ گے جس وقت کو پر نکاح ہوگا نکاح پتہ خطبہ پہوانے کے لئے ہمیں بلاؤ گے اگر موت ہو گئی تو جنادے کی نمات پہوانے کے لئے ہمیں بلاؤ گے اگر عیساد سواب کی ضرورت ہو گئی تو کسی مولوی کی تلاش ہوگی اگر مسجد میں امامت کی ضرورت ہوئی تو مولوی کی تلاش ہوگی اگر محضر کی ضرورت ہوئی تو کسی مولوی کی تلاش ہوگی مدرسہ قائم کر لیا اس میں کسی استاد اور کسی محلم کی درود پیش آگئی تو پھر تو محلمی کی تلاش ہوگی اسی طریقے پر اگر کوئی تعبیر کی درود پیش آگئی کسی عمل کی درود پیش آگئی اطاعت کا تعبیر یا شعر اور بی بی کے درمیان محبت کی تعبیر تو پھر تجارت کے اندر ترقی کا تعبیر نین نے آتی ہے رات پھر کی بے قراریاں اور بیچینیاں اور دمائیاں خاصا کر اور انتہا سے زیادہ حالت بگل گئی مدرات اندر ایک بہت بڑے تاجر ہیں چمڑے کے گزشتہ سال میں ریاض دیکھا کہ انتہا سے زیادہ تمزور پہچانے ہی نہیں گئے قطعیتوں پر میں نے گھبرا کر پوچھا کبھی کیا بات ہو گئی یا آکے بیمار ہوں اور ڈاکٹری علاج کر رہا ہوں اور نین کا نام و نشان نہیں ہے اور تمام میری صحت گرتی جا رہی خیئے گی میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ پریلی میں چلے جائیے وہاں پر مشہور طبیب ہیں حکیم صندیق صاحب کے بیٹے حکیم خرشید صاحب دوبئی کے مرید وہاں پر جا رہے ہیں ابو سبی کے مرید وہاں جا رہے ہیں بحرین کے مرید وہاں جا رہے ہیں مصحب کے مرید وہاں جا رہے ہیں یورپ کے مرید وہاں جا رہے ہیں اور ان کے لیے میں نے صاحب سے قائم کیا خود ٹیلی پون پر حکیم صاحب سے بات چیز کی متوجہ کیا گئے ابھی ان کا خون آیا تھا کہ اب میری صحت بلکل ٹھیک ہو گئی نین برابر آ رہی ہے انگریزی دمائیاں کھا کھا کر جو صحت کا نظام پورا پھگڑ گیا آتا تمام کا تمام وہ نظام درست ہو گیا خیر کا طبی علاج کے اندر یہ ہی ہے کہ ذرا دیر کے اندر پائدہ ہوتا ہے لیکن جو پائدہ ہوتا ہے تو الحمدللہ تابع اور مکمل پائدہ ہوتا ہے بہرحال ان اولاد کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں تجارت کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں مقدمے کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں کسی طرح کی بھی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں تو آپ کو تابعی کے دور پیش آئے گی آپ کو عمل کے دور پیش آئے گی فلاں فلاں چیز کی اور اولاد اگر پگڑ گئی تو ماں باپ کے لئے سب سے بہت سانحاں یہ اولاد جس کے لئے انسان ایمان بھی دے دیتا ہے یہ اولاد جس کے لئے انسان حق اور باطل کی ضمید اٹھا دیتا ہے یہ اولاد جس کے لئے انسان کبھی کبھی صداقت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے گا وہ کر لیتا ہے کام جو نہیں کرنے چاہیے قیامت کے اندر یہ اولاد طرح بھی کارامزہ کی ہوگی کسی طریقے پر بھی آپ کے لئے کوئی مفید نہیں ہوگی قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہندووں کے یہاں پر ایک عقیدہ ہے کہ لڑکا اپنے ماں باپ کو بخشوائے گا پتھ ان کے یہاں پر جہنم کو کہتے ہیں اور پتر بیٹے کو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ اولاد یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو جہنم میں سے نکال دائے گا قرآن مجید نے اس تصور کی شدید ترین تردید کی وہاں پر تو صاف توقع پر بتا دیا گیا کوئی صرابت کام نہیں آئے گی کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی کوئی وجاہت کام نہیں آئے گی کوئی دولت کام نہیں آئے گی بڑے بڑے قارون خزانوں کے مالک بڑے بڑے دولت مند اور حکومتوں کے مالک یہ اپنی تمام دولتیں دے کر اگر چاہیں گے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں کسی طریقے پر بھی دولت تاراوت نہیں ہوگی قرآن مجید کے اس مضمون کو بڑے عمضہ طریقے کے اوپر بیان کیا گیا کہ یا بنیہ لا تسعل یوم القیامہ بے منین تسبتا ولیکن دوسع الماغہ تسبتا اے عزیز من قیامت میں یہ دریافت نہیں کیا جائے گا کہ کس کے بیٹے ہو کون تمہارے ماں باپ تھے کیا تمہارا حصب و نصب ہے تم سید تھے حسنی تھے یا حسینی تھے تمہارا سلسلہ نصب تک پہنچتا ہے کچھ نہیں بلکہ قیامت کے دن صرف یہ سوال تم سے کیا جائے گا کہ تم دنیا سے کیا تمہارا لائے ہو اوردو کے کسی شاہد نے بڑے اچھے اندات موبا مطمون بہتر کہا ہے یہ کہا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں قیامت میں نصب نہیں چلیں گے یہاں ختم نہیں چلیں گے یہاں پر دولت نہیں چلے گی یہاں اختدار نہیں چلے گا یہاں پر صدر حکومت حند ہونا کام نہیں آئے گا یہاں پر ریاضت حیدر آباد کا نظام ہونا کام نہیں آئے گا یہاں پر باشاہتیں کام نہیں آئے گی یہاں پر اگر کام دے گا تو فقط آپ کا عمل کام دے گا تو حضرت حق جلدہ مجدہو نے عمقہ پارے میں دیشتر مضامین قیامت کو بیان کیا تھے اسی زیل کے اندر یہ بیان کیا امام راضی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید عرب والوں سے خطاب کر رہا ہے عرب میں اس وقت پر نہ کار تھی عرب کے اندر اس وقت پر نہ بستی عرب کے اندر نہ خاتی تھا عربوں کے یہاں پر بھوڑے تھے لیکن بہت ہی کم تعداد میں عربوں کا محبوب عربوں کا مانوس اگر کوئی جانور تھا تو وہ جانور اوٹ تھا تو خدا تعالی نے فرما کہ اوٹ کو تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کس انداز پر پیدا کیا پہلے تھے اس کے ذاکری شکل صورتے کو جب اوٹ ہمارے بچ پر اندر کبھی آ جا کرتا تھا تو تمام بچے آگے پیچھے دوڑتے تھے اور یہ کہتے ہوئے دوڑتے تھے کہ اوٹ اوٹ تیری کونسی کل سیدھی یعنی کونسی بھی کل تیری سیدھی نہیں ہے اور ادھر انداز آپ ترہ دیکھئے حضرت حق جلہ مجھوکا کہ کیوں کہ اسے سحرہ کے اندر چلنا ہے اور سحرہ دندر انتہا سے زیادہ گرد و غبار اور گرد و غبار آنکھوں کو نقصان پہنچانے والا حضرت حق جلہ مجھوکا اس کی پلکیں اور ان کے بال انتہا سے زیادہ سخت گویا کہ یہ صحیبان ہیں یہ چھجا ہے اور ضرورت کے مطابق اس کے بال انتہا سے سخت کر دیئے گئے یہ ہی ہماری آنکھوں کے پلکوں کا رات ہے کہ اوپر ایک صحیبان لگایا گیا آنکھ کے حفاظت کے لیے پھر مزید حفاظت کی گئی کہ پلکیں لگائی گئی مگر کیوں کہ ہم غرد و غبار تو خود بھی بچھنے کے بہت سنتنامات چشوہ لگا لیا تھنکا اور چھتری لگا لی یا کوئی اور چیز کر لی تو ہماری پلکیں نہائید لگ پھر غلاف گمبر اسے بند کر دیا پھر بیمائی کا جو نپکہ ہے اسے پلاسک کی ایک تھیلی کے اندر محفوظ کر دیا یہ بال بھی بیکار میں ہیں جناب قادیہ صاحب یہ نات کے اندر جو بال ہیں جدید تحقیقات میں بتایا گیا کہ اگر تو غبار پر روکتے ہیں اسی وجہ سے حکیم اور عقبہ نے بیان کیا کہ بال صرف نات کے قرب و جوار یہاں پاپ پاپ کے کاٹ لیے جائے مگر نات کے اندر نہ کاٹ جائے ورنہ تو وہ انتظام جو حضرت حق جللہ محفوظ نے کیا ہے کہ گرد و غبار رکے وہ انتظام آپ باطل کر دیں گے اور بیکار کر دیں گے پھر اتنا انتظام کہ جت وقت پر گرد و غبار تک کچھ حصہ ناک میں پہنچ گیا تو یہاں چھلنی لگا دی وہ چھلنی ایک دم صاف کرتی ہے اور صاف ہواوں کو دماغ تک پہنچاتی ہے اور گندی چیزوں کو یعنی پر روک دیتی ہے اور وہ ناک کی آلاج بن جاتی ہیں تو امام راہی علیہ صحیح وحمہ نے کہا کہ عرب جب سہرہ میں چلتے ہیں تو سب سے پہلی ان کی نظر پڑتی ہے اپنے سفر یعنی اوٹ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرما کو اوٹ کو دیکھو امام نے کہا کہ پھر اس کے بعد نظر اٹھتی ہے تو دائیں اور بائیں بہاں نظر آتے ہیں پھر اوپر نظر آتی ہے تو آسمان پھر نیچے نظر آتا ہے تو زمین گویاں کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو اس کے ساتھ چیدے ہیں ان سب کے اندر خضرت کی نشانیاں موجود ہیں لیکن انسان غور نہیں کرتا میرا جی کو تو نید آگئی سگی تو اندر آپ بیٹھ ملڑ پر زائد ہو گئے یہ نشان نتاوتی مضمون کی پھر آخر کے اندر بھی تکمیل ہوگی والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذابتنا اللہم رب حبلنا من ازواجنا وطرعیاتنا قربت آجنن واجعلنا للمتقین اماما سبحان رب فرب العزت امائت فون وسلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمین